بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے خوش رکھے آباد رکھے تو یہ میری سنڈے برانچ کی ویڈیو تھی جو کہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اس میں بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور بہت ہی زبردست قسم کی ریسپیز ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہوں لیکن اس سے پہلے کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے اور جو لوگ ویڈیو کو لائک کے بغیر چینل کو دیکھیں پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو یہاں پر میں مجھے ہوتا ہے کہ چھوٹی والے دن کچھ نہ کچھ سپیشل بناوں پوچھے تھا کہ صبح سنڈے ہے تو اچھا سا ناشتہ یا برانچ اچھا سا ہونا چاہیے تو اس کے لئے یہاں رات کو میں نے نہاری بنا رہی ہوں چکن کی نہاری فرس ٹائم میں بنا رہی ہوں زیادہ بیف یا مٹن کی بنتی ہے لیکن نہیں تھا دونوں میں سے کچھ بھی تو میں نے سوچا کہ میرے پاس چکن بون لیس پڑھا ہے تو میں اس کی بناتی ہوں اور یہاں ایک لاش سا اس کا پیاز لیا ایک کپ کوکنگ آئل کے اندر تھوڑا سا وہ براؤن ہوا ہے تو اس کے اندر میں نے دو ٹیبلی سپون لیسن اور ادرک کے ڈال دیئے اور پھر یہ سوہ کلو میرے پاس بون لیس چکن تھا اور اس میں نا تھائی کا میٹ نہاری کے اندر چکن کی نہاری کے اندر جاتا ہے لیکن میرے پاس یہی تھا چیسٹ والا تو بس میں نے وہی ڈال دیا ہے اس کی تھوڑی سی بھنائی کروں گی اور اس کے بعد جو ہے نا پھر اس میں مسالہ ڈال دوں گی یہ مسالہ میں نے پیکٹ کھول کر اس لیے اس کو پلیٹ میں ڈالا تھا کہ آج کل مسالے جو ہیں نا ان میں کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں تو وہ پھر ذرا اچھا ہوتا ہے احتیاطا نے اس کو کھول کے دیکھ کے ڈال دیا جائے مسالہ ڈال کے اس کو بس تھوڑا سا بھونوں گی ساتھ ہلکا سا پانی کا چھنٹا دوں گی کیونکہ اس وقت تھوڑا ٹیمپریچر زیادہ ہے نا تو اگرم سے مسالہ ڈالنے کے ساتھ ہی پھر وہ مسالہ جل نہ جائے اچھا چکن کی نہاری میں بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور یہ بہت مزے کی بنی ہے نہاری ایک دن پہلے میں اس لئے بنا رہی تھی رات میں کیونکہ نہاری کا یہ ہوتا ہے جیسے رات میں آپ بنایں صبح میں کھائیں تو اس کا مزاج وہ الگ ہوتا ہے تو اس لئے میں نے سوچ ہے رات میں بنا لیتی ہوں چکن کی نہاری میں اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا ایک گھنٹے میں یہ بن گئی تھی تو یہاں چکن کی جب بنائی ہوگی تو اس کے اندر میں نے پانی ڈال دیا ہے بس اب یہ پکتی رہ گی اس کو میں تقریباً آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ پکاؤں گی میڈیم لو فلیم کر کے اس سے تھوڑا اچھے طریقے سے نا یخنی نکل کر آئے گی ویسے تو ہڈیوں والا چکن تھا نہیں کہ اس میں صحیح کر کے تھوڑا اس کی یخنی نکلتی تو یہاں اس کے اندر یہ پکتے ہوئے تقریباً اس کو پینتالیس منٹ ہوئے تو میں نے ایک کپ آٹا لیا چکی کا آٹا ہے اس کو ایک کپ پانی کے اندر میں نے اچھے سے گھول لیا تھا ایک کپ پانی نہیں تھا سوری ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی تھا اور اب اس کو میں نے ڈال دیا ہے پھر اس کو ڈالنے کے بعد بھی میں اس کو آدھا گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے چھوڑوں گی صحیح سے یہ ہلکی آنچ پہ پکتی رہے گی تو بس پھر نہاری میں نے رات میں بنا کے رکھ لی تھی اب صبح میں آگئی ہوں کچن میں تو یہاں سب سے پہلے جو ہیں میں جو بریڈ بنا رہی ہوں بہت زبردست مزیدار بھی ہے اور اس کی تو آپ کیوٹنس دیکھیں گے شکل دیکھیں گے تو آپ واہ واہ کریں گے اچھا تو یہاں پر دو کپ میدہ لیا ہے ایک ٹیبل سپون چینی کا لے لیا ہے ون ٹی سپون ییسٹ کا لیا ہے ون فورٹ ٹی سپون نمک لیا ہے اور دو چھٹکی بیکنگ سوڈا لیا ہے یہاں پر تین ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے کوکنگ آئل کے اور نیم گرم پانی لے کر تو اس کو میں گوند لوں گی بس دو کو گوند کے پھر اس کو آئل لگا کر تو گریز کر کے اس کو میں رکھ دوں گی تقریباً ایک گھنٹے کے لیے تو جتنی دیر میں ہماری دو رائز ہوگی اتنی دیر میں باقی کے کام کر لیتے ہیں اچھا اس کی جو فیلنگ ہے نا وہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی لے سکتے ہیں اچھا یا میں جو بنا رہی ہوں یہ سکلٹ چاکلیٹ کوکی بنا رہی ہوں بہت مزے کی بنتی ہے یہ بھی ہاف کپ اس کے اندر میں نے مکھن لے لیا ہے اور اس کو تھوڑا سا ہلکا سا میں نے چولے پر رکھ کر تو میلٹ کیا ہے اس کے اندر یہ سالٹیٹ بٹر نہیں ہے اگر سالٹیٹ لیں تو پھر نمک نہ ڈالیں پھر میں نے ون فور ٹی سپون نمک کا ڈال دیا ہے تین ٹی بل سپون اس میں چینی کے جائیں گے اور ہاف کپ اس میں شکر ڈالوں گی میں تو یہ چیزیں آپ نے ڈال کے ہلکی آنچ پر بلکل ہلکی آنچ پر چولے پر اس کو مکس کرتے جانا ہے اور اس کو پکانا ہے تاکہ یہ جو ہے نا بلکل آپس میں گھل جائے چینی شکر سب کچھ یک جان ہو جائے اور اب بھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ نان سٹیک پین ہے اور اس کے اندر میں یہ والا وزک چلا رہی ہوں تو میرا وہ جو تھا نا دوسرا لیکون والا تو اس کی ایک تار ٹوڑ گی تھی تو پھر میں نے پھینک دیا اور اس کے بعد دوبارہ لیا ہی نہیں ابھی تک تو پھر میں بڑی احتیاز سے چلا رہی تھی اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ یہ گرم گرم میں اس طریقے سے تیز نہیں چلانا اچھا یہ دیکھیں اب یہ شکر بھی بلکل ملٹ ہو گئی چینی بھی تو اس کو میں نے چولے سے اتار لیا ہے بلکل اس کو تھنڈا کر لینا ہے چولے سے اتارنے کے بعد جب یہ کمپلیٹ تھنڈا ہوگا تو اس کے اندر ایک عدد انڈا جائے گا اور انڈا ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے پورا پر اس کا جو ہے نا تیکسچر سیم ہو جائے مطلب صحیح اچھے طریقے سے بیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ایڈ کروں گی اور ایک سے دو کترے صرف میں نے ونیلا ایسنس کے ڈالے ہیں اور ایک کپ اس کے اندر جائے گا میدہ تو یہ تینوں چیزیں ڈال کر پھر اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ کوکی بہت مزے کی بنتی ہے اور بہت آسانی سے بن جاتی ہے اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور ایک ہی سی کے اندر آپ نے سارا مکسنگ کرنی ہوتی ہے سب کچھ کر کے تو بس چولے پہ رکھ دینا ہوتا ہے تو اب یہاں پر یہ سارا جو ہے نا ڈرائے اس کو میدے کو اچھے سے اس کے ساتھ میں مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد اسی پین کے اندر اس کو سیٹ کر لینا ہے پھر اس کے اوپر چوکلیٹ چپس ڈال دوں گی میں وہ اپنی مرضی ہے جتنے مرضی ہے چوکلیٹ چپ بھی ڈال سکتے ہیں اور پھر اس کو بلکل ہلکی آنچ پہ چولے پہ پکنے کے لیے رکھنا ہے دھکن ڈھام کے اچھا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ نیچے توا رکھ کے پھر اس کو رکھ دیں تاکہ آپ کے پر سیف سائیڈ یہ ہو کے بلکل بھی برن ہونے کا کوئی چانس نہ ہو آپ یہ دھکن اس کے پین کا تو کوئی تھا نہیں میں نے تو کوئی دوسرا ہی اوپر رکھ دی اور بلکل ہلکی آنچ دم سے بھی ہلکی آنچ کر کے بس اس کو رکھ دینا ہے اور پھر اس کو چیک کر لیجئے گا تقریباً پندرہ منٹ کے بعد کیونکہ آنچ کبھی ہر ایک کے ہاتھ کبھی اپنا اپنا ہوتا ہے تو بس پندرہ بیس پچیسمنٹ لگیں گے اتنا ہی ٹائم لگے گا اور یہ بیک ہو جائے گی تو میں نے گرم گرم اس کو نکال لیا تھا اور اس کو نا پیسز کر کے تو رکھ دیا ہے اچھا یہاں پر میں بنا رہی ہوں بیک پوٹیٹوز اور اس میں میں نے آلو اوبال لیے تھے اور ان کو میش کر لیا ہے چھلکے کے ساتھ اگر تو پتلہ چھلکا ہے تو اس کے ساتھ ہی کر لیا ادرویس چھلکے کو رموو بھی کر سکتے ہیں مکھن ڈالا ہے میں نے تقریباً پانچ سے چھ ٹیبل سپون ملٹڈ بٹر تھا اور اس کے اندر اب کالی مرچیں کٹیو ڈال دیئے تقریباً ایک ٹیبل سپون اور تھوڑا سا ڈال دیا ہے نمک ان چیزوں کو ڈال کر میں اچھے سے مکس کر لوں گی اگر بٹر نہیں ڈالنا چاہتے تو آلیو آئل بھی ڈال سکتے ہیں اور بس یہاں پر اس کو صحیح سے تاکہ جو مرچیں اور نمک ہیں اس کے اندر آلووں کے اندر صحیح سے مکس ہو جائے پھر یہاں دو عدد انڈے لیے ہیں اس کے اندر میں ڈالوں گی چار ٹیبل سپون میانیز کے چار ٹیبل سپون ہی کریم کے تھوڑی سی کالی مرچیں کٹی ہوئی تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لینا ہے اوریگانو بھی ڈالا ہے مکس ہرپس بھی ڈالی ہیں تقریباً ایک ٹی سپون میں نے اس میں اوریگانو ڈالا ہے اور ایک ٹی سپون کے جتنی مکس ہرپس ڈالی تھی تو اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور پھر یہ والا جو مکسچر ہے نا یہ جو آلو ہم نے تیار کیے تھے اس کے اوپر ڈال دینا ہے پورا اور ان کو بیک کرنا ہے پھر اوپر جو بھی ویجیٹیبل اویلیبل ہوں وہ آپ کاٹ کر ڈال دیں تھوڑی سی میں شملہ مرچن ڈالوں گی ایک ٹیماٹر پلپ اس کا نکال کے پیسز تھوڑے سے کر کے وہ ڈال دیے ہیں اور تھوڑے سے اوپر آلیوز بھی ڈال دیے ہیں بس اب اس کو میں بیک ہونے کے لیے رکھوں گی بیس منٹ کے لیے دو سو ڈگری پر دس منٹ میں نے اس کی اپر لور دونوں روڈز کو آن کیا تھا اور پھر دس منٹ کے لیے صرف اپر روڈز کو آن کیا تھا اور یہ بیک ہو چکے ہیں اچھا تو یہاں پر یہ جو دو تھی اس کو ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور اب اس کو میں نے نکال کے اس کے ایکول سائز کے پیڑے بنا لیے چھ پیڑے بنیں گے چھ اس کے اندر بریڈ ہماری بنیں گی تو بس تھوڑا سا میدہ لیے ہاتھ سے اس کو تھوڑا فلیٹ کر لوں گی اور اس کے اندر جو فلنگ ہے نا جو میں ڈال رہی ہوں پہلے اس کے اوپر پیزا ساؤس لگاؤں گی اور چکن جو میں نے اس کی فلنگ کے لیے بنایا ہے وہ میں بہت بار ایسے شیئر بھی کرتی رہی ہوں آپ لوگوں سے تو ابھی تو خیر مجھے ریکارڈ ہی نہیں کرنا یاد رہا میں نے تھوڑا سا چکن لیا تھا اس کے اندر ڈالا تھا وان ٹی سپون چارٹ مسالہ وان ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر لال مرچ اور نمک ڈال کے اس کو بس تھوڑا سا آئل کے اندر کوک کیا تھا دو ٹیبل سپون اس کے دہی کے ڈال کے اور چکن اس کے اندر بلکل کم جائے گا فلنگ کیونکہ بندس کے اندر کتنی زیادہ آپ ڈال سکتے ہیں چکن بس اتنی یہ دیکھیں چار چار پانچ پانچ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں اتنی ہی فلنگ اس کے اندر آئے گی لیکن سپائسز مسالہ بہت ہی مزے کے اس کے بن کر تیار ہوئے ہیں تو بہت فلیور فل ہے یہ اور تھوڑی سی شملہ میں کٹی ہوئی وہ اس کے اندر میں نے ڈال دی چیز ہو تو ڈال سکتے ہیں میرے پاس تو آج چیز تھی نہیں لیکن یہ چیز کے بغیر بھی ایسے کوئی زبردست کمال کی بریڈ بنی ہے نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اچھا تو یہاں آج آپ کے ساتھ ایک اور ڈیفرنٹ سا آئیڈیا شیئر کرتی ہوں اس کی جو ڈیزائننگ ہے نا تو ہی ڈیفرنٹ کرتے ہیں ایسے تو بناتے ہی رہتے ہیں تو ایک دھاگہ لے لیا اور اب اس کو اس طریقے سے باندھنا ہے کہ ایسے یہ جو ایک پمکن کا ڈیزائن سا نہیں بن جاتا اس کے اوپر تو وہ آ جائے گا بس یہ دھاگے سے نا اس کو اس طریقے سے مختلف اس کے پوشنز کر دینے تو یہ اسی طرح سے بیک ہوگی جب تو اس کے اوپر یہ پھر ڈیزائن آئے گا تو بڑا خوبصورت لگے گا یہ ایک وائٹ دھاگہ تھا اس سے کیا پھر یہ باقی میں نے پنگ دھاگہ لے لیا تھا وائٹ تھا ہی نہیں اور یہ نلکی کا دھاگہ تھا موٹا ہو تو اس کو ایک ہی بار کر لیں اگر پتلا دھاگہ اور نلکی کا تو پھر ذرا آپ اس کو ڈبل کر کے کر لیں ایک سائٹ سے گرا لگائی پھر اس کو نیچے سے کر کے گرا لگائی ایک ایک گرا کر کے تو اس طریقے سے اس کو کر لینا ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اور بس یہ پھر نا ابھی ان پیڑوں کو میں بنا کر رکھوں گی تھوڑی دیر کے لیے تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے تاکہ یہ رائز ہوں لیکن آپ دیکھیں وہ جو پہلے تین بنے وہ رائز ہو چکے اور جب یہ ابھی بنے اتنی دیر میں ظاہر ہے وہ پہلے والے رائز ہو گئے جتنی دیر میں باقی بن رہے تھے پھر میں نے اس کے اوپر دودھ لگا دیا ہے اور ابھی اس کو تھوڑی دیر میں بیک کرتی ہوں یہاں میں لیے ہیں سوسیجز ان کو کٹ کر لیا پھر یہ کٹی چیزیں اس کو بھی پیسز میں کٹ لیا اور ان کو تھوڑا سا ایک ٹیبلی سپون کے ساتھ پین میں ڈال کے تو روست کر لیا اب اس طرح سے ٹھوٹک لے کر تو یہ میں لگا دوں گی اور یہ سیلیڈ کے لیٹر میں رکھے ہونا تو بہت ہی زبردست لگتے ہیں یہاں میں نے لیے ہیں دو عدد کھیرے ان کو میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا پھر پیلر سے ان کو پیل کر لیا ہے اور اس کے بنا رہی ہوں میں رول اور سوسیج کریم چیز کی فلنگ کے ساتھ جو کہ بہت ہی مزے کے لگیں گے آپ فلنگ کوئی بھی کر سکتے ہیں کریم چیز بیس اس کی لگا کر پھر اس کے اوپر آپ شرڈ چکن بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں میں نے اس طرح سے ان کو ارینج کر لیا ایسے رکھنا ہے سلائسز کو کہ وہ آور لیپ کریں پھر یہاں میں نے کچھل تاول لے لیا اور اس کو اچھے سے نا تھوڑا اس کا جو پانی ہے اس کو دبا کر تو ڈرائے کر لیا ہے یہ کریم چیز ہے یہ بھی میری ہوم میٹ کریم چیز ہے اس کو میں اچھے سے سپریڈ کر لوں گی تقریباً ایک ٹیبل سپون فل بھر کے میں نے لیا اور پورا اس کے اوپر پھیلا دوں گی اور پھر اس کے بعد جو سوسیجز کے سلائسز میں نے کیا تھے نا جن کو روزٹ کیا تھا یہ اس کے اوپر پورا سپریڈ کر کے پھر اس رول کو اس کو رول کی شیپ دوں گی پہلے یہ رول نہیں ہے ابھی تو یہاں پر آئیسا آئیسا سے کر کے اس کو سارے کو فولڈ کرتے جانے ہیں بہت ایزی لی ہینڈل ہو جائے گا بس جو کھیرے ہم نے رکھے تھے نا پہلے ان کو صحیح سے پراپر رکھیں تو پھر یہ بلکل بھی کھلے گا بھی نہیں اور صحیح آپ کا رول بن جائے گا تو یہاں پر اب اس کے میں سلائسز کٹ کر لوں گی میں رکھوں گی میں یہ بھی یہ والے رول کیوکمبر رول تو یہاں پر یہ دوسرا بھی میں بنا رہی ہوں ان کو بھی اسی طریقے سے ارینج کروں گی اور یہ دوسرا رول بھی تیار ہو گیا ہے اس کو بھی میں اسی طریقے سے کٹ کر کے رکھ دوں گی اور پھر یہ جو ہے نا ابھی ان کی فائنل شکل میں آپ کو دکھاتی ہوں آرام سے بس آپ نے اس کو تسلی سے کٹنا ہے بلکل بھی نہیں کھلے گا اور بڑے زبزرستے لگتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہو گئے ہیں ہمارے کیوکمبر چیز رول تیار ہو گئے ہیں پھر اچھا میں نے بریڈ کے سلائسز لیے جو لیفٹ آور چیزیں بچ جاتی ہیں جیسے پیزا سوس کو میں نے ختم کرنا تھا وہ میں نے ان کے اوپر لگا دی کچھ سوسیجز تھے کچھ کچھ کٹی چیز کے چنگ تھے کچھ سبزیاں بچی ہوئی تھی تو میں نے اس پر لگا کے سلائسز پر ان کو بیک کر لیا تھا یہ ہماری اتنی خوبصورت سی کیوٹ سی پمکن بریڈ بیک ہو چکے پمکن اس کا نام میں نے رکھا ہے کیونکہ اس کی شکل پمکن جیسی ہے تو وہی نام اس پر سوٹ کر رہا تھا اب یہاں پر تھوڑا سا ٹھنڈے ہوئے ہیں تو آرام سے کچھ سے لے کر پتلی والی نوک والی کچھ لیں اور اس کے ساتھ ان دھاگوں کو کٹ کر دیں تو بس ان کو دھاگوں کو نکال لیں اور جیسے ہی اوپر میں سے نکال کے اس کے اوپر میں نے بٹر لگا دیا تھا اور یہ اتنی سوفٹ ہے اور اتنی زبردست بریڈ بنی ہے اور جو اس کی فلنگ کمال کی ہے اور دیکھنے میں تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے یہاں پر میں نے انڈے پوائل کر لیے تھے ان کو بھی کٹ کر رہی ہوں اور یہ بھی پلیکٹر کے اندر رکھوں گی وہ ابھی آگے آپ کو میں دکھاتی ہوں یہاں پر فروٹ کپس بنا رہی ہوں اور سمر میں نے فروٹس بہت اچھے لگتے ہیں بریکفاسٹ میں بھی برنچ میں بھی تو یہ میں نے اچھی طرح سے تھنڈے کر لیے تھے تربوس تھا پھر آم کٹ لیے یہاں پر چیریز ہیں اور کیا ہے کیوی ہے تو بس یہ کپس میں نے بنا لیے خوبصورت بھی بہت لگتے ہیں سنگل سرونگ اس طرح سے بچے خوشوشی کھا بھی لیتے ہیں تو یہاں پر بس سب کچھ تیار ہو گیا ہے ٹیبل ارینج کرتی ہوں ساری چیزیں رکھتی ہوں میس پر آپ کو دکھاتی ہوں اور سب کچھ ہلخمدلیلہ بن چکا ہے تو بچے اٹھ گئے ہیں سب کو بھوک بھی لگ رہی ہے ابھی میں چیزیں لا کے رکھ رہی ہوں پھر اس کے بعد سیٹ کرتی ہوں کہ کیسے کیسے ان کو ارینج کرنا ہے اچھا یہ نا مجھے انکمپلیٹ ایسے تھوڑا لگ رہا تھا تو مجھے تھا کہ اس کے اوپر اب لگاؤں کچھ تو میں نے ہری مرچیں جو موٹی والی ہوتی ہیں ان کے جو پیچھے والی کیا کہتے ہیں اس کو سٹیم ان کا جو تھا نا وہ ہٹا کر تو یہاں اس کے پیچھے لگا دیا تھا تو بلکل ایسے لگ رہا تھا جیسے پمکن رکھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ ہماری آگئی نہاری اس کے پر میں نے ہری مرچیں کاٹ کے ڈال دی ہیں ادھرک بھی کاٹ کے ڈال دی ہیں لیمن وغیرہ ساتھ میں نے کٹ کر کے رکھ دی ہیں تو ایک دیسی ڈش وہ تو ضرور ہوتی ہے باقی یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا فیوریٹ ناشتہ ہوتا ہے لیکن دیسی جب تک کوئی چیز نہ ہو تو مزا نہیں آتا اس لئے میں نے نہاری بنا لی تھی ساتھ نان ہے اور یہاں پر اپنا جو سیلڈ پلیٹر ہے اس کو میں ڈیکوریٹ کر لیتی ہوں اس لات کے پتے رکھ دیئے پھر یہ جو سٹکس بنائی تھی وہ رکھ دیئے اور یہ کیوکمبر رول جو ہمارے بنے ہیں یہ آگے اور بوائل ایکڈ رکھ دوں گی تو یہ پلیٹر ہو جائے گا کمپلیٹ بس اس کو بھی میز پہ رکھتی ہوں اور زیادہ سے زیادہ سبزیوں کا استعمال فروٹس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے گرمیوں میں کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہے پانی جو ہے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے پانی زیادہ سے زیادہ پیئے اور سبزیاں اور پھل ان کا استعمال بھی زیادہ سے زیادہ کریں تو یہاں پر الحمدللہ سب کچھ تیار ہو چکا ہے سب کچھ میں نے رکھ دیا ہے میز پہ اور سب کچھ جو ہے نا الحمدللہ بہت ہی مزے کا بن کر تیار ہوا ہے یہ آگے ہمارے فروٹ کپس تھنڈے تھنڈے دیکھ کے ہی نا ایک دم سے دل کرتا ہے کھانے کو فروٹ سیلیڈ اس طرح کی چیزیں تو ساتھ فالسے کے شربت بنایا تھا جو کہ ابھی بھول گئے تھے ہم میز پہ رکھنا پھر یاد آ گیا تھا وہ ابھی رکھ لیں گے میز پہ تو یہ جو ہے نا اس بریڈ پہ تو میرا دل آ گیا تھا بہت خوبصورت مجھے لگ رہی تھی آپ لوگ بھی بتائیے گا آپ کو کیسی لگی ہے میں نے تو شاید بنائی ہے اس لئے مجھے زیادہ اچھی لگ رہی ہے لیکن دیکھنے والوں کو کیسی لگ رہی ہے وہ ضرور بتائیے گا لیکن میرے بچوں کے ریویوز اور کامنٹس بہت اچھے تھے کیونکہ ایک تو فلیور فل مزیدار بہت تھی اور دیکھنے میں تو تھی اچھی تو میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک آپ نے لازمی کرنا ہے لائک کرنا مد بھولیے گا اور جو لوگ چینل کو سبسکرائب کے وغیر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کو ریمائنڈر دیتی چلوں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرلیں پلیز اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور مجھے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اسی کے ساتھ آپ سے چاہوں گی اجازت اور یہ فالسلہ کے شربت بھی آگیا ہے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ